بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ سامن پیش خدمت ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ایک بہت ہی دلچسپ حکائت فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس ایک گدہ تھا ایک دن وہ اسے بیچنے کے لیے لے کر چلا تو اس کا بیٹا بھی ساتھ ہو لیا اب وہ باپ اور بیٹا گدے کو لیے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک کوئے کے پاس سے گزرے کچھ عورتیں کوئے پر پانی بھر رہی تھیں باپ بیٹے کو گدے کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے دیکھا تو ہسنے لگی اور آپس میں یہ باتیں کرنے لگیں کہ یہ دونوں کتنے احمق ہیں کہ سواری کے پاس ہوتے ہوئے بھی پیدل چلے جا رہے ہیں اب یہ بات باپ نے سن لی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے گدے کے اوپر بیٹھ جاؤ میں پیدل چلتا ہوں اب بیٹا گدے پر سوار ہو گیا تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کو کچھ دانشور مل گئے جب ان پر نظر پڑی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو جی کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ جوان بیٹا تو سواری کر رہا ہے اور بوڑا باپ پیدل چل رہا ہے یہ بات جب بیٹے نے سنی تو گدے سے نیچے اتر آیا اور اسرار کر کے اپنے باپ کو گدے پر سوار کرا دیا اور چلنے لگے ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں جوان لڑکوں کی ایک ٹولی رستے میں مل گئی ان میں سے ایک کہنے لگا کہ دیکھو کہ یہ بوڑا کتنا سنگ دل ہے خود تو سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے یہ سنا تو باپ نے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ گدے پر سوار کر لیا ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ لوگ انہیں ملے تو ایک بوڑے شخص نے کہا کہ میاں کیا یہ تمہارا ہی گدہ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بلکل یہ ہمارا ہی گدہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کیونکہ گدہ تو بوجھ کی وجہ سے مر رہا ہے اور تم دونوں کو بلکل پرواہ نہیں دو آدمی ایسے دبلے پتلے گدے پر سوار ہم نے تو آج تک نہیں دیکھے یہ سنا تو باپ اور بیٹا دونوں گدے سے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے باپ نے کہا کہ جتنے موں اتنی باتیں تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ہر ایک کو دنیا میں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا سامین خوش رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ